ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے منسٹر ہیں مشتاق مناسب تو آج ان سے پوچھتے ہیں آزاد کشمیر کی اپ ڈیٹ لیتے ہیں ان کو کہ کیونکہ یہاں پہ جو ترقین وطن ہے یوکی میں رہنے والے ہوں کافی وریڈ ہیں تو اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے حوالے سے ہمارے اپنی کمیونٹی میں ناظرین کو کہ آ یوکی اور یورپ میں رہنے والوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی مشتاق صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو جی سر جی بہت شکریہ جی جی مشتاق مناسب آپ آزاد کشمیر کے کرونا وائرس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے پلیس ہماری ناظرین جی بہت شکریہ حیدر عباس صاحب آزاد کشمیر میں اگر ہم پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں ان کو دیکھیں اور پوری دنیا کو دیکھیں جی سر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے ہم نے شروع میں چونکہ آزاد کشمیر حکومت نے جب ہمارے پاس پہلے کرونا پیشنٹ کی جو پاکستان پاسٹیو آیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو انتہائی سنجیدگی سے لیا اور اس وقت ہم نے لاکڈان اور کرفیو کی بات کی جب یعنی لوگ اس بات کو مزاق سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے فوری طور پہ وہاں پر امرجنسی نافذ کی پھر ساری جو ایس او پیز جو آن آباد میں باقی صوبوں نے بھی فالو کیا دوسرے تیسے دن اپنے سکول سب سے پہلے بند کیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو بالکل اپنا ٹیکن فار گرانٹی نہیں لیا ایک مریض کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سختی سے یعنی عمل پیرا ہوئے جو ایس او پیز ہوتے ہیں کرونا سے لینے پڑھنے کے لیے اور آج دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی فضو کرم سے ہمارے پاس جو گت صرف نو مریض ہیں اور آزاد کشمیر ابھی پاکستان یا دنیا کے ان خوش قسمت ترین لاکوں میں شامل ہے جہاں ابھی تک کوئی جو ہے نا کرونا سے کوئی امروات نہیں ہوئی تو ہمارا سکور ڈیٹس کے حوالے سے نیل ہے تو جو نو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے ان کو ہم نے مکمل کورنٹائن کیا ہوئے بیمبر میں اور میرپور میں اور سودنوتی میں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید جوانا پھیلایا جائے اور اس کو رکابٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور تمام آزاد کشمیر کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے جتنے گیارہ کے گیارہ ہمارے انٹری پائنٹس ہیں جو کہ صوبہ پنجاب اور کے پی کے ساتھ ملتے ہیں ہم نے وہاں مکمل طور پر اس کو سیل کیا ہوئے اور جو لوگ جا چھوڑے بھی جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی حدود میں ان کو جانے کی اجازت ہے وہ سپیشل کیس ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کی صورتحال پیشنس کو ہم واپس جانے دے رہے ہیں اس طرح ہمارے پاس صرف جو لوجسٹکس جو ہمارے خرد و نوش کے جو ہمارے ٹرکس آ رہے ہیں جو ہماری گاڑیاں ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء لے کے آ رہے ہیں سائنس ہیں راجہ فاروق ایدر خان کی حکومت کے مسلم لیگ نون کی حکومت کے تو ہم اس وقت تک جو ہماری اقدامات ہیں میں اتمنان کا ازار کرتا ہوں اور فخر سے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقوں کے تابن کے ساتھ اور ہماری جو حکومتی مشینری ہے اس کی مکمل طور پر جو ان کی جو پرفارمس ہے اس کی بہتری کو دیکھتے ہوئے میں یہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت کرونا کی حوالے سے صورتیال مکمل گرنٹول میں بہت اچھا منصر صاحب جو ہمارے آپ کے زیرہ ہمارے جو ایران سے لوگ آ رہے ہیں خوانستان سے آ رہے ہیں نو لاکھ لوگ ادھر آ گئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان کی آپ تو زیرہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں زیرہ آزاد کشمیر کا بھی تو سسٹم ہے اس حوالے سے کیا ان کے لیے خطرہ نہیں ہے ازاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ابھی تو وہ زیرہ بارڈر کھولے ہوئے ہیں یہ دنیا کے ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ آ رہا ہے ایران میں رہا دیکھیں جی جو ہمارے جو ظاہرین چائنہ کے ساتھ تو ایک تو یہ بات بلکل کلیر بتاؤں کہ چائنہ سے جو ہمارا اس وقت بارڈر پائنٹ کھلا ہوا ہے خجراب کے راستے جی صاحب چائنہ ہم سے زیادہ چونکہ وہاں پر سب سے پہلے یہ ہوا تھا اور چائنہ خود بہت زیادہ کانشیس ہے اس معاملے کے اوپر تو چائنہ تو کسی آسے آدمی کو چھوڑی جو لوگ بھی آ رہے ہیں اور ان کا مکمل چیکپ ہو رہا ہے وہاں پہ اور خجراب سے پہلے چائنیز علاقہ ہے وہاں پر ان کو کورنٹائن کرتے ہیں تیرہ چودہ دن وہاں پر رکھتے ہیں اس کے بعد مکمل چائنہ کے بعد جب وہ جو وہاں پہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹیو جاتا ہے پھر ان کو پاکستان کے علاقے میں یہاں پہ گلکت بلدستان کی طرف چھوڑا جاتا ہے ان کو علاو کیا جاتا ہے لیکن آپ کی پاس ٹھیک ہے بارڈر بہت لمبا ہے اور غیر روایتی بارڈر جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں سے اور جو ظاہرین آ رہے ہیں اپنا ایران سے اور ظاہرین کبھی بھی ایس او پی ہے جو بھی ظاہرین ہمارے آزاد جمہو کشمیر سے جن کا تعلق ہے وہ وفاقی حکومت ہمیں پہلے اطلاع کرتی ہے کہ جی یہ آپ کے اور پھر ہم ان کو اپنی گاڑی دے کے ان کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے آزاد کشمیر کی حدود میں لاتے ہیں اور یہاں پر جس علاقے سے جس دسٹک سے ان کا تعلق ہوتا ہے ہم اس دسٹک کے اندر ان کو بھیج دیتے ہیں اور پھر وہاں پر ان لوگوں کو جو بھی فیمزیز آ رہی ہیں انفرادی طور پر جو لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ وہاں پر ظاہرین تھے یا سٹوڈنٹس تھے جو ایران میں پڑھ رہے تھے جی سب اور سب کو ہم چودہ دن رکھنے کے بعد کورنٹائن کرنے کے بعد ان کا مکمل تصفی اور اتوانان کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے نیگیٹیو ہے اس کے بعد ہم ان کو آلاؤ کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نے یہ ساری چیزیں ہمارے نظر کے اندر ہیں ہاں ہمیں اس پر جو سب سے زیادہ چیلنجز ہیں وہ ہمارے انٹری پوائنٹس کی اوپر جو لوگ ہمارے پاکستان کے مختلف حصوں میں روزدار یا کاروبار یا حصول تعلیم کے لیے جو لوگ گئے ہوتے ان کی بہت بڑا یعنی انفلیکس ہم دیکھ رہے ہیں ایک کراؤڈ ٹیلی جو ہے وہ برارکوٹ کی جو انٹری پوائنٹ ہے یہ کوہرالہ ہے یہ ٹائنڈھلکوٹ ہے اسی طرح آزاد پتن ہوناڑ منگلا ہو گیا جی سار جو گجرات سے جو گمبر کی طرف جی سار کوٹلے والی سار سے ان سارے انٹری پوائنٹس کے اوپر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہاں سے ہمیں بڑی مشکلات ہیں اس وقت ہم لوگوں سے بارہا اپیل کر چکے ہیں کہ خدارہ اگر آپ پنجاب میں یا اکیپی میں ہیں تو آپ وہاں پر ٹھہر جائیں آپ سندھ کے اندر ہیں وہاں پر ٹھہر جائیں جب تک یہ بابا اس کو کسی طرح کنٹرول میں نہیں کیا جاتا آپ بزاد کشمیر کی طرف سفر سے اتناب کریں لیکن لوگوں کی مجبوری ہیں وہ آتے ہیں پھر وہاں پر ہم نے کچھ ایسو پیز رکھیں ان کو کونی لوگوں کو ہم اندر آنے کے لیے کہتے ہیں جو کہ ہماری اس پوری پوزیشن میں ان کو ہم سیٹیسفائی ہوتے ہیں کہ ان کو چھڑا جائے لیکن پھر بھی یہ ایک خطرناک چیز ہے کیونکہ کسی وقت بھی کوئی کتائی ہو سکتی ہے یہاں سے جو لوگ اندر جائیں گے وہ بارحال ہمارے ازاد کشمیر میں جو ان کے پیارے ہیں ریلیٹیوز ہیں جن گھروں میں وہ جائیں گے وہاں پر یہ خطرہ موجود ہے مشتاق صاحب ایک اور چیز میں پوچھا جاتا ہوں ازاد کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے لیبر طبقہ ہے جو مزدور ٹائپ ہیں جو دن میں دیار لگا کے شام کو کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ کاروبار کے حوالے سے اور جو لوگ ہمارے اپنا ڈیلی ویجز لوگ تھے ہم نے فائرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں اور ہم نے اپنے بھی محکمہ مال کے دلیے ہم لسٹیں اس وقت پورے ازاد کشمیر پر منا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کی سطح پر ہم نے ویجلنس کمیٹیاں بنائی ہیں ہر گاؤں اور ہر رقوے کی ویجلنس کمیٹیاں ہیں ہم ان کو بھی اس وقت اپنا ان کی خدمات لے رہے ہیں کہ ہمیں ایڈنٹی فائی کیے جائیں ایک تو بینزی انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو فیملیز ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں ان کا تو پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے جو بلکل نادار ہیں لوگ وہ ایک ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس ڈیٹا کے علاوہ جو باقی جو ہمارے مزدور پیشہ لوگ تھے ہم ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں ہمارے محکمہ مال کے جو اہلکار ہیں وہ ہر گاؤں میں جا رہے ہیں مقامی امائدین کی انپوٹ کے ساتھ ہم وہ لسٹیں بنا رہے ہیں جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا انشاءاللہ جو فیملیز گورنمنٹ کے ساتھ جو باقی سبون میں جو پالیسی تیہ ہوگی کہ ہم نے کس طریقے سے امداد دینی ہے وہاں تک غزائی اجناس ان کے گروہ تک پچھانا ہے یا لائبلی ہوت کے لیے جو ان کا وظیفہ مقرر کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت وہ پیکج تیار ہو رہے ہیں تو ذرا اس کا اعلان جو کہ پہلے مرتزی سطح پر ہوگا اور اس کے بعد پھر باقی صوبے جو ہے وہاں پر اس کو اڈاپٹ کریں گے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ فائننشل امپلیکیشنز کی بات ہے اس میں فائننسیز انوالو ہیں اور رسورسیز انوالو ہیں ہم گورنمنٹ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا کیا حل نکالتے ہیں اور کیا فارمولا بناتے ہیں اور کیا پیکج تیار کرتے ہیں اور کن کن لوگوں کے لیے وہ اپنا یہ پیکج انوانس کرتے ہیں مشتاق صاحب آپ یوکی اور یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا بیسج دیں گے کرونا وائرس آپ کو پتا ہے یورپ اور دنیا میں کافی ہٹ کار ہے خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں تو جو ہمارے اپنے ترقین وطن ہے پاکستانی ہے کشمیری ہے ان کے لیے آپ ایاد منسٹر ازاد کشمیر کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کو دیکھیں جی ہمارے یہ جو ہمارے جو اوبرسید پاکستانیز ہیں اور خاص کر کے جو یوکی اور یورپ کے اندر موجود ہیں جی سر میڈل اسٹ کے اندر موجود ہیں امریکہ اور کینیڈا کے اندر موجود ہیں اور خاص کر کے میرے جو کہ آپ کا جو بار ریڈسٹیشن ہے چونکہ وہ یوکی میں ہے تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہمارے وہاں پر کشمیری بھائی ہیں ہمیشہ جب آزاد کشمیر میں زلزلہ یا چاہے بینپور کا زلزلہ ہو یا دوہ دار بانچ کا زلزلہ ہو ہمیں ان جو ہمارے اوبرسیز کشمیری بھائی تھے اور پاکستانی تھے انہوں نے ہماری بہت مدد کی اس وقت بھی اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود متاثر ہیں وہاں پر بھی روزدار کے مواقع کم ہو گئے ہیں وہاں پر ہم سے زیادہ خطرات ہیں اس وقت درکلی اسپین اور یوکے کی جو صورتحال ہے وہ انتائی مخدوش ہے ہمیں اپنے سے زیادہ اس وقت کیونکہ اس وقت اللہ تعالی کے فتو کرم سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس صرف ابھی اس طرح ٹیسٹنگ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کوئی بھمواد نہیں ہوئی ہے ازاد کشمیر کے اندر لیکن ہمیں تشویش ہے کہ ہمارے جو یوکے کے اندر لوگ ہیں یا یورپ کے اندر لوگ ہیں وہ اس وقت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہاں پر ان کو زیادہ خطرات ہیں ہم ان سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان ہمارے تمام بھائیوں کو تمام بنینوں انسان جو وہاں پر موجود ہیں چاہے ان کا کسی مذہب و ملت سے تعلق ہے جو یوکے کے اندر ہیں یورپ کے اندر ہیں پوری دنیا کے اندر ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ اس وقت اپنے گھروں کے اندر رہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پر محدود کر دیں اپنی سرگرمی محدود کر دیں اور اس وقت کے حوالے سے جو وہاں کی لوگر اتھارٹیز ہیں جو گورمنٹ سے ان کے ساتھ دعون کریں تاکہ یہ ایک آزمائش ہم پر اس آزمائش کو اچھے طریقے سے ہم اس کا سامنا کریں اور اس پر قابو پائیں بہت میرے وقع کہ آپ مشمیری ہمارے بائی جو جانا وہاں پر اپنے اللہ تعالی ان کو اپنی سایہ آفیر پہ رکھیں آمین تینکیو مشتاق مناس صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اسی حوالے سے ناظرین مشتاق مناس تھے منسٹر انفرمیشن منسٹر ازاد کشمیر تھے اور یہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور اسی حوالے سے حیدر عباس کو ایک اینیوز کو اجازت دے